چودری شگر میلز کے اس کی سماعت بائیس نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور احتساب عدالت نے یوسف عباس کے جوڈیشن لیمانٹ میں چودہ روز کی توسیح کر دی ہے احتساب عدالت لاہور میں چودری شگر میلز کیس کی سماعت ہوئی احتساب عدالت کے جج امیر محمد خانے کیس کی سماعت کی مسلم ڈیک نون کی نائب صدر مریم نواز عدالت میں پیش ہوئیں جبکہ یوسف عباس کو نیب حکام نے احتساب عدالت میں پیش کیا وکیل صفائی عمدد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف علالت کے باعث احتساب عدالت پیش نہیں ہو سکتے ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور گھر میں ہی آئی سی یو بنایا گیا ہے اس موقع پر وکیل صفائی نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ جمع کرائی عدالت نے وکیل صفائی سے استفسار کیا کہ مریم نواز کے زمانتی مچھل کے کہاں ہیں وکیل نے عدالت کو بتایا کہ زمانتی مچھل کے جمع کرا دیئے گئے ہیں اور اصل کافی کورٹ بھی ہی ہے عدالت نے نئے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ کیس کا ریفرنس کب دائر کیا جائے گا پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ریفرنس جلد ہی دائر کر دیا جائے گا عدالت نے مریم نواز سے استفسار کیا کہ آپ زمانت دے رہی ہیں کہ عدالت میں پیش ہوں گی جس پر مریم نے کہا حکم کی تعمیل کروں گی آج بھی میاں صاحب کو چھوڑ کر آنا مشکل تھا لیکن عدالت کا احترام کرتی ہوں سماعت کے دوران زمانت مچلکوں پر دستخط کرنے پر مریم نواز نے عدالتی عملے سے استفسار کیا کہ یہ دستخط کیوں کرائے جا رہے ہیں جس پر فاضل جج نے کہا کہ یہ اس لیے ہیں تاکہ اگر آپ پیش نہ ہوں تو زامن کو بلائے جا سکے